نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاں میں بھیلے نہ ڈالے ہرے اس سے کوشتیں نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاں میں بھیلے نہ ڈالے نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاں میں بھیلے نہ ڈالے ہرے اس سے کوشتیں تو ہے امروان کی کبھی تو دبا لے کبھی تو دبا لے انشاءاللہ جوہاں سے رواغ شروع کریں گا ہر اٹھائیں یہ دیکھئے کتنے گھومیار پکنے جا رہے ہیں اور جوہاں سے پہلے سو سال میں زیب ٹھیکے کھائیں گے یا رضیان دکھئے رہے ہیں بہت قصورت بڑا پیارا جلچہ آپ نے ملے بیٹھے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے دے بہت قصورت بڑا پیارا ہے بینا 3 میلٹ کا آپ کے ساتھ دینے کا قصورت بڑا ہے انسان کس سے بنا ہے مدی سے بنا ہے مدی کی چار خوبی اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان انسان بن جائے بردہ انسان انسان نہیں ہے جانتا ہوتا ہے چار خوبی ہلی انسان کی مدی چھپاتی ہے اگر ہم دوسرے کے عیقے چھپانے والے بن جائے انسان بن جائے مٹھی قبول کرتی ہے آپ جلسے میں بائی رہے ہیں میری بات کو آپ قبول کر لے کے انسان انسان یہ جلسہ بنا دے گا تیسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں مٹھی کے اندر جب قودہ جاتا ہے تو وہ کھلتا ہے پھولتا ہے اگر آپ کے سینے کے اندر اخلاق کا قودہ ہوگا وہ آپ کی پھنے پھننے والے انسان بن جائے گا چودھی بات آپ بتانے کے لئے جا رہا ہوں مٹھی کے اندر آجزی ہے اوپر پھیکیے پھنیچے آتی ہے آپ اپنے کو چھوٹا دوسرے کو بڑا سمجھ لیجئے آپ کو اللہ کا انسان کا انسان بن دے گا بہت خود صورت تین جانگر ہوتے ہیں ایک جانگر مفید ہوتا ہے یایسے گا فائدہ پہنچتی ہے ایک جانگر بحشی ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ مخصان پہنچاتا ہے تیسرا جانگر نموزی ہے سانپ ہے مخصان پہنچاتا ہے اگر انسان نہیں بننا ہے جانگر ہی بننا ہے تو وہ جانور بننا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے جتنا نقصان ہوا ترماز کر دیا یہ بھی اخلاف ہے سب سے بڑا اخلاف یہ ہے کہ نقصان ہوا تاتا ماد بھی کر دیا اور احسان بھی کر دیا یہ بات کو کرنا ہی پڑے گا آپ جلسے میں بیٹھے ہیں انسان بننے کے لئے بیٹھے ہیں تاکہ بندے جو جیسے بیٹھا 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 دیجئے یہ جلسہ ساتھ ساتھ جو جیسے بیٹھا 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 ذرا دھیان لکھئے گا اگر آپ آسان ہیں آپ تو تین کام کرنا ہی پڑے گا ورنہ انسان نہیں رہیں گے دوسرے کا دھلا نہیں کرسندے برا نہیں کرنا دوسرے کا اگر علا نہیں کرسکتے تو برا بھی نہیں کرنا دوسرے کو سکھ نہیں دے سکتے دوسرے کو دکھ بھی نہیں دینا دوسرے کی داری نہیں کرسکتے دوسرے کی توہین بھی نہیں کرنی ہے ورنہ انسان انسان نہیں رہیں گے جانور ہو جائیں گے مسلمان کس کو چھتے ہیں مسلمان وہ ہے جو زبان سے دوسرے کو تقلیق نہیں پہنچا تھا مسلمان وہ ہے جو اپنے جسم سے دوسرے کو تقلیق نہیں پہنچا تھا انسان کس کو چھتے ہیں جس کو دوسرے کا عدد داننا ہے دوسرے کا عدد ایسے کریں گیا لائن بلائن سنا رہا ہوں آپ کو کمبل سننے کے لئے دیا ہے ایٹ کا جواب اپتر سے رہیں گے ہاں گا ہم پر فائمت نہیں کریں گے ایسے کریں گے میں آپ کو عطا رہا ہوں دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے دوسرے کی مال کی حفاظت کرنی ہے دوسرے سے دانتی ہو جائے معاف کریں گے دوسرے سے کفرک نہیں محفت کریں گے دوسرہ مصیبت میں ہم مدد کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ساس ساسوں پر زیادہ نظرمان ہوئے ہاتھ خیر ماشاءاللہ ہر مسلموں کو محبت ہے رسول اللہ سے ہر مسلموں کو رسول لاحقی نسبہ سے دے وہ شرابی ہو کے زانی پھیل مطلب ہے برا پھیل کی تہت کی بکر پر ذات کو عزت سے دے وہ شرابی ہو کے زانی پھیل مطلب ہے برا پھیل کی تہت کی بکر پر ذات کو عزت سے دے تیزی کے ساتھ خورصورت اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کی نظر ہو گیا اللہ کی محبت کو سلامت رکھیں بہترین مزمان ہاں سنگاتے میں آپ جنسہ سن رہے ہیں میں آپ کو سنا رہا سن رہے ہیں اللہ سن نے سنانے کو قبول پر ہوا ہے دوسرہ پہنانا دوسرہ بڑا پیارا آپ کی صدمت ملے کر لے آرہا ہوں کہ کھانے کا عدد کیا ہے پینے کا عدد کیا ہے پکڑا پہننے کا عدد کیا ہے سنے کے لکمت بہترین مزمان ہاں سن رہا ہے زیان سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیزدی تیجی کے ساتھ آپ کا پیارا میں نکل رہا ہے انسان اور جانور میں ایک ہی فرق ہے جب جانور کھاتا ہے تو کھلانے والے کا یعنی لیتا ہے کھلانے والے کی طرف زیان نہیں جاتا اور وہ سلخان کون ہے جب کھاتا ہے تو کھلانے والے کی طرف پہلے زیان جاتا ہے کھانا سامنے آپ کی آیا ہے آپ گوھر کیجئے گا یہ کھانا آپ کو ملا ہے یہ ایک نعمت ہے آپ کو بھوگ لگی یہ دوسری نعمت ہے آپ مزارے کر کے کھا رہے ہیں یہ تیسری نعمت ہے آپ حکون سے کھا رہے ہیں یہ چوچو نعمت ہے بینی وال بچے کے کرمیاں بائی پہ کر کے کھا رہے ہیں اللہ کیا پانچ نعمت ہے ایک کھانا اللہ کا پانچ احسان کے بعد آپ کو ملا ہے دوسری بات ہے جب کھانا کھائیے اللہ کا نام لے کر کے کھائیے داہنے ہاتھ سے کھائیے قریب سے کھائیے جب کھانا کھا چکے فاللہ کا شکر دا کیجئے مالک تیرے نام سے کھاتا ہوں الحمدللہ تاریخ تیری ہے اسی اور تاریخ تیری ہے دوسری بات بات آ رہا آپ کپڑا پہنتے ہیں پہنیے شاک سے پہنیے لیکن کپڑا پہننے سے پہلے آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے میں کپڑا اس لیے پہنتا ہوں تاکہ میرا آئے چھو جائے میں کپڑا اس لیے پہنتا ہوں پاکہ مجھے سکون ملے کپڑا ایک ایک سس سے مت پہنیے گا اور کپڑا پہننے کے بعد بھی گناہ ہوگا دوسرا تاریخ کرے اس خیال سے میں کپڑا پہن رہا ہو کپڑا پہننے کے بعد بھی ابھی آگار ہو جب گھر کا کپڑا بنائیے تو جھان دکھئے گا تین باتوں کا گھر میں بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے چار عورتوں کا کپڑا اگر جب آپ بانائیں گے تین باتوں کا جھان دکھئے گا کپڑا چھوٹا رہی ہی ہنا چاہیے کہ بڑا ہogle litem کپڑا چھوٹا ہی ہلا چھوٹا ہے آپ دیکھئے گا مرد بہن پر چلتے ہوئے تو پائے جاننا تو بڑا ہوتا ہے خورتہ اوپر ہی جہا جہا ہے چھوٹا کپڑا سے ب Bella curtha بھی هان دکھیں گے We get that بڑا 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 ہونا چاہیے دوسرا باتinhas نس owl بھی دکھئے گا کپڑا بھائیک بڑا ہی کیونکہ یہ عورت ہے جب یہ پردے سے باہر ہوگی تو جان نہیں جائے گے اس کو جان سے بھی بچانا آبنوں سے بھی بچانا آبنوں سے بھی بچانا بات کرنا کیا ہے موٹا کپڑا کھرانا ہے باریت کپڑا بھی تلیتا ہے قصور آپ کا ہوگا سزا آپ کی ماں بہن کو ملے گی لے گی بھیان سکنیے گا تیسری بات کپڑا چست اور تائیت نہیں ہونا چاہیے کپڑا اگر چست ہے تائیت ہے باریت ہے موٹا نہیں ہے اور چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے تو عورت کپڑا پہننے کے باوجود بھی ملگی ہے پردے میں نہیں ہے پردے سے باہر ہے آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی پہلی حدیث آ رہی ہے جب عورت پردے میں نہیں ہوتی پردے سے باہر ہوتی ہے تو اس کی سزا آخرت میں یہ ملے گی اللہ اس کی روح کو تکڑا کر کے سب کے سامنے گزارے گا نگاہیں دکھران نہیں رانے گا دوسری حدیث دیسری حدیث فرشتوں کی لعلت اس کے اوپر برسے گی جب تک وہ گھر واپس پر ہو جائے گا چوتی ہوتی اچھا عدل قادر زیرانی رحمت اللہ لے کہتے ہیں ایک خان میں اللہ ڈالے گا جہنگ کا وہ گاہ جب اس عورت اس گھار میں پہنچے گی اس کے جس پر بچو کس طرح مسلط ہوگا جیسے شہدہ چھچے میں مکھی مسلط ہوا شہر رہو گئے دنیا سے مسلمان آبو ہم یہ کہنے ہیں کہ تھی کہیں مسلم موجود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھے کے شرم آئے ہو بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیوں اکبر زمین غیرتے قومی سے گھر گیا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیوں اکبر زمین غیرتے قومی سے گھر گیا پوچھا جو ان سے آکھ کا پردہ وہ گوا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتاں آچل کی راہ کے سر سے یہ چلتی ہے راستاں ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتاں آچل کی راہ کے سر سے یہ چلتی ہے راستاں راہ کر دے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بی بات کو اصیب کوئی عورت نہیں رہی دنیا میں سب سے پہلا 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 بہری مخلوق جس نے حسد کیا وہ کون تھا؟ عزازی تھا حسد کرنے والا آج تک آس تک ضلیل ہے حسد کرنے والا آس تک ضلیل ہے آپ کی ترقی نہیں ہے اس کی بنیانی حقہ بھائی سے حسد کرتے ہیں دوسرے مسلمان سے حسد کرتے ہیں دوسرے پڑوسی سے حسد کرتے ہیں آپ حسد کرتے ہیں اس لئے ضلیل ہیں آپ کو ترقی نہیں ہو رہی حسد دو وجہ سے آدمی کرتا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر ہے اس لئے دنیا سے حسد کر رہا ہے دوسرے کے لئے دل میں نفرت ہے ا drewna ہے اس لئے دنسے سے حسد کر رہا ہے حسد کس قدر خطرناک ہے تین طرح کا حسد ہوتا ہے مو Docs راہی میں یہ ترقی کروں وہ بھی ترقی کریں جب مجھ کے لئے تو وہ کیوں ترقی کریں یہ بھی حسد ہے دوسرا حسد ہے کہ اس کی ترقی اس لئے ہاتھ کے لکھ جائے پاس آجائے یہ بھی حسد ہے اس کے بعد خطرناک حسد بتانے کے جا رہا ہو وہ برباد ہو جائے مجھے ترقی ہویا بہت خطرناک حسد کا علاج کیہ نے آپ کو بتانے کے لے جا جا آپ لوگ سنیں گے بات اٹھائیے حسد کا پہلا علاج آپ مقدر کو دیکھئے کہ ہمارے مقدر میں یہ تھا اس کے مقدر میں وہ تھا حسد کا علاج آپ انجان کو دیکھئے میں اس سے حسد کر رہا ہوں اس کی ترقی ہوگی میں حسد کر رہا ہوں مجھے ترقی نہیں ہوگی انجان کو دیکھئے حسد کا علاج لائے گا دعا کیجئے کہ یہ رجل سے حسد کو نکال دے حسد کا علاج لائے گا نبی کی دھنکی کو دیکھئے حسد کا علاج لائے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح سر پر آتا ہے سر کے بال کو ساتھ کر دیتا ہے اسی طرح حسد ست تمہارے دین کو ساتھ کر دیتا ہے لکری چلے میں جاتی ہے راک بن جاتی ہے اسی طرح تم حسد کروگے تمہارے سینے سے پی بی سی صرف بار بار قاسی بجاہد کے اسلام صاحب رحمت اللہ اللہ کو پیوی اللہ تعالیٰ کو کیارے ہوئے ان کی قوت اللہ نور سے بھردے وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہوا کہ کوئی اگر ترقی کرتا تو اس کو تان کھیچ کر کے نیچے لاتا کوئی اگر نیچے جارا تو اس کو اپر اچھانے کے لئے تیار نہیں مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ اللہ کے قبر کو نور سے بھردے وہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کئی قوم کو ترقی ہے جرد ترقی ہے مسلمان کو ترقی نہیں ہے دین قوم ترقی کر رہی ہے مسلمان کو ترقی نہیں ہے اس کی بریان دی وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں جب کوئی آگے مڑتا ہے اس کو تان کھیچ کر کے نیچے لائے جاتا ہے اس لئے ترقی نہیں ہے مسلمان کے گھر میں جنگ جگڑا ہوتا ہے عدالت میں جا کر کے حل ہوتا ہے گھر میں حل نہیں ہوتا اس لئے ترقی نہیں ہوتی لیکن مڑواری کو ترقی اس لئے ہے اس میں کوئی ایک بار گرتا اس کو سو بار سب لوگ سہارا دے کر کے اٹھاتے ہیں ان کا گھر کا جگڑا گھر میں حل ہو جاتا ہے عدالت میں رہی جاتا اس لئے اس کو ترکیم کے ترکیم دیئے قاسم عجید رسولان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کروٹ کر و سکون نصیب فرمائے وہ کہتے ہیں کہ اس ویمان قوم کا حال کہ ہو گیا اکتہ اور بڑے کی طرف ہو گیا بڑا تعریف کا رہا تھا کتے سے کہ میں جب دوڑتا ہوں داگ مارتا ہوں میری داگ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے تو کتہ سن کر کے حضرت سے بولتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ کمال دکھا سکتا ہوں جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے چھوٹا بوڑی بات کرنا ہاں تھی کہ مقابلہ ہو جائے مگیلی سے مقابلہ ہو جائے دیال بھول پاس کر کے مکری کول جو پاس کرے گا وہ جی جائے گا جو پیچھے رہی ہے وہ بھار جائے گا مکری کول سے مقابلہ ہوا ہے تو مگیلی گٹی کا مگیلی مدرکھا ہوں تو گھوڑا بلٹ کر کے آگا یہ کہتا ہے تو بڑے بڑے لارے کرتے ہو چھوٹے میرے دوڑنے کی بات آتی ہرمت ہار کرتے بیٹھا کہا رہا تم سے بریشان نہیں میں تو اپنی قوم سے بریشان دو بینت مرے تم کو پیچھے کرنا لیکن میں تو اپنی قوم سے پریشان جیسے میں مگیلی گٹی کا مگیلی سے روزندر دیال بھول پر کتا روک جائے گا کر سبر کے وہ خود فیل بد کرتا ہے اپنی پستی کو کر رہا ہے محسوس تیری بلندیوں سے قد کرتا ہے آپس میں موافق رہتا طاقت ہے تو یہ ہے آپس میں موافق رہ طاقت ہے تو یہ ہے طاقت ہے تو یہ ہے دیکھو نہ باہم عید محبت ہے تو یہ ہے محبت ہے تو یہ ہے صحرق بھی ہو روزی ہو دلوں بھی ہو سکین دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے نعمت ہے تو یہ ہے منبوت ایک ہے اس پان نمی موصا بھی ہے ایک ہی سب کا نبی مبی مبی ہر جات بھی اللہ ہر جب براہ بھی ہے کیا بڑی بات دی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہیں دل ملے یا نہ ملے ہاتھ اٹھایا ہے خیر دیکھتے ہیں اپنے حصے کے جنسے کو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے کے لئے بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھیں آپ کو اخیق تک جلتا کو سننا ہے کامیات کرانا ہے انشاءاللہ آپ اپنے کے لئے جارہا ہوں خدا کا کتنا بڑا انسان ہے لیکن خدا کے ساتھ ہمارا کیا سوئی ہوتا ہے نمونہ آئینے کی طرح آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لئے جانے جانے خدا ماں سے زیادہ انسان کرتا اس کا پہلا حسان دیکھئے ماں باپ سے پاپنے بچے کو پالتے خدا اٹھارہ ہزار بخل کو پالتا ماں اکیلے میں پالتا ہوتی باپ کا سہرہ لینا پڑھتا اگر اللہ اگر کسی سہارے کو پالتا ہے ماں جب تک بچہ تک پالتی ہے اور خدا کب سے پال رہا ہے خیامت تک پالے گا ماں سے بڑھ کر کے ماں باپ سے بڑھ کر کے خدا کا اسے دوسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں ماں باپ سے زیادہ زندی میں خدا ماں تک پڑتا ہے ماں ناراض ہو گئی ہے بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا تو کیا مطلب ہوا ناراض تو ہے اگر دل سے ناراض نہیں ہے بیٹا آیا پیر پکڑا ماں کی داڑی پکڑی باپ کی داڑی پکڑی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا کہا مجھے ماف کر دو مالک فرم ماف کر دیا لیکن اس سے زیادہ جلدی میں کون ماف کرتا ہے خدا ماف کرتا ہے خدا کیا پیر پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے داڑی پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دل میں زیادہ ہو گیا خدا ماف کر دیتا ہے ماں سے بڑھ کر کے باب سے بڑھ کر کے خدا ہے تیسری بات بتانے کیلئے جال دنیا میں کتنا ہی بڑا ماندار ہو جائے خدا سے بڑھ کر کے احسان نہیں کرتا خدا سے بڑھ کر کے احسان نہیں کرتا نمونہ دینے کے جا رہا ہوں بڑے سے بڑے ماندار کے ہاتھ مانگنے کیلئے جائے Witwenی ایک بار دے گا بار بار دیں گے گا بار بار جانے انتصر کرے گا تھوڑا مانگنے پر اور ناراض ہوگا زیادہ مانگنے پر اور ناراض ہوگا دیکھ کر کے دیکھے گا کہ اپنے مشتہدار میں ہے کہ نہیں ہے اور اس سے پہلے دانک بنانا پڑے گا مکھر مارنا پڑے گا تب دے گا پتہ چل گیا تو خالفہ نہیں دے گا خدا سن کو دیتا ہے اور دو رفت سے زیادہ دشمن کو نبستا ہے تیسری بات بتانے کے لئے جانا صحابی سامنے سے گزرے اللہ کے رسول کو سلام کیا اللہ کے رسول نے جواب ہوا صحابی کا قدم کر رہا ہے اسے جیسے مقدمہ ہار گئی نبی کو محسوس ہو گیا کہ مایوز ہو کر کے جا رہا ہے آئے تو کہا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں بات یہ تھی ہے تم نے سلام کیا میں نے جواب نہیں دیا سلام اللہ کا نام ہے میرا اس وقت تو وضو نہیں تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا نام میری زبان سے نکھئے اور میرا وضو جکھے چوتھی بات کو یاد رکھئے آزان ہو رہی تھی حضرت آئیشہ سامنے آئیں اللہ کے رسول نے کہا مناتی تو کون ہے تو کہا کہ میں آئیشہ ابو بہکر کی بیٹی بیٹی کہ کہا کون ابو بہکر ابو کھاو کا دن کے میری بڑا میں آپ کی بیوی آئیشہ آپ نے کہا رہا نہیں پہچانچا ابو بہکر آپ کے یارے محسوس ہے ابو بہکر ا Author اللہ کے رسول کا جواب سمی단وا ہے اے آئیشہ جس وقت آزان ہوتی ہے میں صرف خدا کو پہچانچا ہوں کسی کو لیکن پر چاہتا ہوں تین ایسان کا پیغام کر رہا ہوں انشاءاللہ مرنے کے بعد نماز ہوگی ہاتھ اٹھا دیتا فردھیان دکھئے فردھیان دکھئے فردھیان دکھئے فردھیان دکھئے اللہ پر لائے سیدھے عمل کے لئے فرمائے چھوٹا بچہ بات کے ساتھ کوئی اس کو پیسہ دینا چاہتا ہے دوسرا آدری کوئی بچہ پکٹتا نہیں چھوٹا بچہ کسی کا بات کے ساتھ ہے اس کو آپ پیسہ دیجئے مچھائی دیجئے بچہ نہیں پکٹتا ہوں کیا مطلب ہوا بات کی اجازت ہے کہ نہیں ہے تب پکٹتا ہے اور ہمارا خبر ہم اس کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے کہ خدا ہمارا راضی ہوگا دوسری بات پکٹانے کے لئے کسان ہے گاؤں ہے مرگی پان لے کڑے باز آپ دیکھیں گے کئی کئی راس بکری پالی جاتی ہے نیا نیا بچہ ہوتا آج پیدا ہوا ہے ماں اس کو چھوڑ کر کے راہاں نکل جاتی ہے شاند کے وقت بھی اوپ واپس آتی ہے آج کا نیا بچہ اپنی ماں کو پہچان رہا ہے ماں اپنے بچے کو پہچان رہی ہے ہم بچہ اپنے ماں کی طرح بھاگ رہا ہے ہر ہر اپنے بچے کو پہچان رہی ہے ہم بچپن سے بچپن میں آگئے خدا کو نہیں پہچانتے اس بکری کے پچے سے زمد پر تیسری بات کو مکارے کے لئے جارہا ہے انشاءاللہ خدا کو رازی کریں گے جو خدا کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا اس لئے خدا کا پہلے بنیا ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے تھا انشاءاللہ بلکل صحیح جارہ کا پہنے کی بات نہیں ہے ہاں لیکن اٹھیان جاری جائے گا آخری بات پہنے کے لئے جارہاں ہماری بکری خاص خافی ہے ہم اس کو خطارتے ہیں تو بکری ہماری طرف دیکھنے لگتی ہے کہ ہاتھ چھوڑ جاتا ہے ہماری بکری ہم نے خاص دیا مکھی پیا سے بکری کھانے والی اس کو ہم نے پھکارا ہاتھ چھوڑ جاتے ہماری طرف دیکھ رہی ہے ہمارا خدا اپنے درمار سے بس سے ہم کو پھکار رہا ہے ہم کام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس بکری کے بکری سے بھی ہم پھکتا ہے کرو یاد بابا جو رب سے کیا تھا اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا کرو یاد بابا جو رب سے کیا تھا اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا مگر آپ کے دنیا میں بولا ہے ہنسا مگر آپ کے دنیا میں بولا ہے ہنسا نقوچھی آپ اس کو رہا ہے تو پیدا مگر آپ کے دنیا میں بولا ہے ہمارا خدا اپنے دنیا میں بولا ہے ہمارا خدا اپنے دنیا میں بولا ہے ہنسا مہربان بولا ہے ہنسا مہربان بولا ہے ہنسا سائنس سٹنلو جی میں مار بھی بناو اور صاحب بابا میں ہختانی بھی بناو بہلے تو دنیا میں بہلے تو دنیا میں ب أو چاہتا بہلے تو دنیا میںیان بوا مسلمان بنائو مہربان بولا ہے ہمو مہربان بولا ہے پちょ badge مناؤ شاپ سے آکست بھی بناو اور رنگو مططر کے ساکندر بھی بناو بھو رمائنب Sustainableفعلاش وحفظ صاحب بنائو خدا ہے مہد پا بھولو خدا ہے مہد پا بھولو